اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے آئی بی ایس ایریٹیبل باول سنڈروم اور ڈیر ویورز یہ میڈیکل کنڈیشن دن بہت دن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اس کنڈیشن کا تعلق انزائیٹی ڈیپریشن سٹریس ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری وجہ ہیں لیکن موسٹی آج کل ان چیزوں کی وجہ سے یہ کنڈیشن بڑھ رہی ہے اور کافی سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر انہیں کیا بیماری ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہے اور وہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے جسم کے اندر جو بیماری ہے وہ موجود ہے ایریٹیبل باول کا مطلب ہے یہ بیماری جو ہے یہ موسٹی جو انٹسٹائن ہیں جو آنتیں ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جسے کہا جاتا ہے آنتوں میں خراش کا آ جانا سینڈروم کا مطلب یہ ہے کہ موسٹی مختلف قسم کے علامات جو ہوتی ہیں وہ اس بیماری میں موجود ہوتی ہیں جسم کے اندر اس لیے اسے سینڈروم کہا جاتا ہے اور ڈیر ویورز یہ کنڈیشن جو ہے یہ آج کل دس میں سے اگر آپ چار پانچ لوگ دیکھیں گے تو ان میں یہ کنڈیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور اس پر ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک ایریٹیبل باول سینڈروم آئی بی ایس اوکے ڈیر ویورز تو ایریٹیبل باول سینڈروم جو آئی بی ایس ہے یہ کرانک ڈیزیز ہے اور کرانک کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری مہینوں سے اور سالوں سے رہتی ہے اور سالوں تک اور مہینوں تک رہتی ہے اس لیے کرانک ڈیزیز کہا جاتا ہے اور اس بیماری میں آئی بی ایس میں ریٹیبل باول سینڈروم میں مختلف قسم کے سیمٹمز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں مختلف علامات موجود ہوتی ہیں اس لیے سینڈروم کہا جاتا ہے جو سیمٹمز ہیں علامات جو ہیں تو بعض لوگوں کو ڈائریا مسلسل رہتا ہے ان کا پیٹ خراب رہتا ہے کچھ لوگ جو ہیں انہیں کانسٹیپیشن رہتا ہے مسلسل قبض رہتا ہے یا جب وہ واشروم جاتے ہیں اور جب وہ سٹول پاس کرتے ہیں تو بہت زیادہ زور لگاتے ہیں وہ لوگ جسے سٹریننگ کہا جاتا ہے اور یہ بھی قبض کیسی ایک کیفیت ہے ابڈومینل پین ہوتا ہے اس میں پیٹ کا درد میوکسن سٹول جاکسی آ رہی ہوتی ہے سٹول میں چینجز ان باول پیٹرن اور جو واشروم جانے کا جو طریقہ ہوتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے دن میں چھ بار سات بار آٹھ بار بھی ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے اور ایسی بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بالکل بندہ جا نہیں رہا ہوتا کیونکہ اسے کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو کچھ لوگ کو قبض ہو جاتا ہے کچھ لوگ کا جو ہے وہ مسلسل پیٹ خراب رہتا ہے ٹینیسمس جو ہے یہ کنڈیشن بھی اس میں ہوتی ہے اور یہ علامت جو ہے ٹینیسمس اس کا مطلب ہے کہ جب واشروم کے لیے جاتا ہے پیشنٹ تو پیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا اور جو آدھا پیٹ ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور آدھا پیٹ خالی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو پین ہے ابڈومینل پین وہ رہتی ہے تو اس کنڈیشن کو ٹینیسمس کہا جاتا ہے بلوٹنگ اور بلوٹنگ کا مطلب کیا ہے جو پیٹ ہے وہ پھول جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے سویلنگ سی ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر گیس سی جمع ہو جاتی ہے جسے بلوٹنگ کہا جاتا ہے تو یہ بھی سمٹم ہے علامت ہے آئی بی ایس کی اس کے علاوہ ایسیڈ ریفلیکس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اور ایسیڈ ریفلیکس یہ ہے کہ میدے سے جو تیزاب ہے وہ اوپر کی طرف آتا ہے اور جو خوراک کی نالی ہے اس میں آتا ہے اور جلن جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں بیکک ہوتا ہے جو کمر کا درد ہے یہ رہتا ہے کچھ لوگ کو سردرد رہتا ہے اس کے علاوہ جو علامات ہیں اس میں ہے ڈپریشن اور ڈپریشن جو ہے یہ ذہنی دباؤ کو کہا جاتا ہے تو یہ رہتا ہے آئی بی ایس کے ساتھ انزائٹی اور انزائٹی جو ہے یہ بیچینی کو کہا جاتا ہے اور آئی بی ایس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ہر وقت بیچین رہتے ہیں سیکشول ڈس فنکشن یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور ان لوگوں میں جو سیکشول خواہش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جسے سیکشول ڈس فنکشن کہا جاتا ہے تو یہ بہت کم لوگوں میں مرد اور خواتین میں جنہیں آئی بی ایس ہوتا ہے تو ان میں سیکشول ڈس فنکشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائڈنیس ہوتی ہے جو آئی بی ایس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھکتا ہے سلیپ پرابلم رہتی ہے سوتے ہوئے ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے جو آئی بی ایس کے پیشنٹ ہیں تو سلیپ پرابلم اس میں بہت کامن ہوتی ہے اور باڈی پین پورے باڈی میں جو آئی بی ایس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ پورے باڈی میں اسے پین ہوتا ہے اس کے علاوہ کازز آف آئی بی ایس کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ریٹیبل باول سنڈروم کی تو ایک وجہ جو ہے وہ ہے سٹریس اور سٹریس ذہنی سٹریس بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جسمانی سٹریس فیزیکل اینڈ منٹل سٹریس اگر کسی بندے کو فائنینشل پرابلمز ہیں یا کوئی اور ذہنی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے بھی آئی بی ایس ڈیویلپ ہو جاتا ہے یا اگر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور جسے فیزیکل سٹریس کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی آئی بی ایس جو ہے وہ ہوتا ہے جنیٹک ڈیفیکٹ ان انیٹ ایمیونٹی جو انیٹ ایمیونٹی ہے جو بچپن سے ہمارا ایمیون سسٹم ہے جو کچھ پارٹس ہیں جس طرح سکن ہو گیا یا ہمارا جو ایسٹ سسٹم ہو گیا باڈی کے اندر یا جو ہمارا میوکس ممبرین ہو گیا تو اس میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے جنیٹک ڈیفیکٹ جس کی وجہ سے جو اپنا نارمل فلورا ہوتا ہے جو بینیفیشل بکٹیریاں ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آئی بی ایس جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گیسٹرو انٹرائٹس انفیکشن اور گیسٹرو انٹرائٹس کہا جاتا ہے میدے کے اور انٹسٹائن کے انفیکشن کو اگر یہ بکٹیریل ہے تو اور اس میں ڈائریا وومیٹنگ یہ بہت کامن ہوتا ہے تو جن لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں میں خطرہ رہتا ہے کہ یہ آئی بی ایس میں ڈیولپ ہو جائے اس کے علاوہ اور اگر چھوٹے جو آنتیں ہیں جو چھوٹی آنت ہے اگر اس میں بکٹیریل بہت زیادہ گروت کرنے لگ جائے تو اس وجہ سے بھی آئی بی ایس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور بکٹیریل اس وقت اور گروت کرتا ہے بڑھتا ہے جب کوئی بکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے ڈائریا ہوتا ہے تو اس وقت خطرہ رہتا ہے کہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے گی ایریٹیبل باول سنڈروم میں اس کے علاوہ گروئنگ آف کینڈیڈا ایل بیکین ان گٹ ایک فنگس ہے اور جس کا نام کینڈیڈا ایل بیکین ہے تو بعض اوقات یہ گٹ اور انٹسٹائن میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ٹریٹمنٹ ہے اگر وہ نہ ہو پائے ٹائم پر تو جو فنگس ہے وہ پھر آئی بی ایس پروڈیوز کر سکتا ہے ایریٹیبل باول سنڈروم یہ کنڈیشن ڈیولپ کر سکتا ہے اس کے علاوہ فوڈ الارجیز کچھ لوگوں کو خوراک سے کچھ ایسے فوڈ آئیٹمز ہیں جن سے الارجی ہوتی ہے تو اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ چیز کھانے کے بعد انہیں کانسٹیپیشن ہوتا ہے یا ڈائریا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو نہ یوز کیا کریں کیونکہ اس طرح کی فوڈ الارجیز جو ہوتی ہیں تو یہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں انٹو آئی بی ایس ایریٹیبل باول سنڈروم اس کے علاوہ ڈائیگنوزز کیا ہیں ایریٹیبل باول سنڈروم کی تو ڈیر ویورز ایریٹیبل باول سنڈروم کی کوئی بھی سپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہوتا کوئی بھی ڈائیگنوزز کی نہیں ہے البتہ جو ڈائیگنوزز ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ پیشنٹ کے سمٹمز علامات کو دیکھا جائے جو اوپر ہم نے مخصوص علامات پر بات کی اور جو ڈائیگنوزز ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ پیشنٹ کی ہسٹری دیکھی جائے کہ فیملی میں کسی کو تو آئی بی ایس نہیں تھا یا نہیں ہے یا سیلیک ڈیزیز تو کسی کو نہیں ہے یا فوڈ الرجیز تو نہیں ہے تو اس بیسس پر جو ڈائیگنوزز ہے وہ ایریٹیبل باول سنڈروم کی کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے ایریٹیبل باول سنڈروم کی تو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے انٹی ڈپریسنٹ جو پیشنٹ ہے اس میں ڈپریسن کی میڈیسنز دی جاتی ہیں کچھ مخصوص وقت کے لیے ڈائیٹری فائبر دیے جاتے ہیں اور ڈائیٹری فائبر آپ کو پتا ہوگا کہ موسلی یہ جو اسپغول ہسک آتا ہے تو یہ بھی فائبر رچ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں اس میں بھی فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے خاص کر ایپل ہو گیا بارلے ہو گئے اوٹس ہو گئے تو ان چیزوں میں اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری چیزیں ہیں تو اس طرح کی ڈائیٹ یوز کرنی چاہیے جس میں فائبر بہت زیادہ ہو اس کے علاوہ انٹی ڈائیریل میڈیسنز دیے جاتے ہیں آئی بی ایس کے پیشنٹ میں اگر انہیں ڈائیریہ کی شکایت ہے تو انٹی ڈائیریل میڈیسنز سے ان کا ڈائیریہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے لگزیٹیوز دیے جاتے ہیں اور لگزیٹیوز ایسے میڈیسنز ہیں جو کہ موسٹلی اگر آئی بی ایس کے پیشنٹ کو کانسٹی پیشن ہے کبز ہے تو کچھ ایسے میڈیسنز ہیں جو کہ کبز کو ختم کرتے ہیں مخصوص وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے ان کا تو کچھ پیشنٹ میں کانسٹی پیشن ہوگا تو ان میں لگزیٹیوز دیے جاتے ہیں ریگولر ایکسرسائز کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں واک کریں جوگنگ کریں یا کوئی اور گیم کریں اس کے علاوہ سائیکولوجیکل تھیرپیز کی جاتی ہیں ان لوگوں کی اور ایک ماہر سائیکولوجسٹ سے انہیں ملایا جاتا ہے یا ان کے پاس جانا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کر سکیں اور اس چیز پر ان کا سٹریس ڈپریشن انزائیٹی کو کم کر سکیں تو آئی بی ایس کے جو علامات ہیں وہ کم ہوں گے اس کے علاوہ پیپرمنٹ آئل اور یہ ہربل ایک پروڈکٹ ہے پیپرمنٹ آئل اور یہ بھی بڑی کارامت چیز ہے تو اگر اس کا استعمال بھی کیا جائے تو اس سے بھی آئی بی ایس کے سمٹمز بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں تینک یو سو مچ ڈیئر ویورز یہ تھا آئی بی ایس ایریٹیبل باول سنڈروم امید ہے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی